پاکستان کے خلاف امریکی سازش کے بعد پوری دنیا میں مظاہرے شروع ہو چکے ہیں چین ترکی اور روس میں امریکہ کے خلاف مظاہرے شروع ہو چکے ہیں روسی عوام نے گزشتہ روز کئی مظاہروں میں کیا کہا اور کیا امریکہ روس پر بھی دباؤ ڈالنا چاہ رہا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اہم معلومات لینے چاہ رہے ہیں اور امریکہ نے پاکستان کے اندرنی معاملات میں مداخلت کیونکہ جہاں پاکستانی عوام امریکہ سے پوچھ رہی ہے وہیں عالمی سطح پر کئی ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں جن میں روس چین ترکی شامل ہو گئے ہیں امران گان کی موقع کی تائید کی چاری ہے اور امریکہ بہادر کو سخت سوالات کا سامنا ہے جس کی ایک بجائی ہے کہ ڈالنل لو نے بھارتی دور قدران پاکستان کے الزامات کی تردید کے بچائے اس معاملے کو باریک بنی سے دیکھنے کی بات کی چپکے پینٹاکون نے کہا کہ ہم پاکستان کے سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر رہے اس سے یہ اندازہ تو ہو گیا ہے کہ امریکہ کی پولس یہ توہری ہے ایک طرف وہ بیان دیتا ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں دو اور دوسری طرف کہتا ہے کہ ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اس ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکائب کر لیں یہ اس شخص کا جواب ہے جس نے یہ ساری سازش رچائی تھی اور دھڑالے سے کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس نے یہ بات ثابت کر دی کہ چور کی داڑی میں تنکا پھس چکا ہے اور اس کو صاحب نظر دیکھ کے چاہتے ہیں اور یہ چھپایا بھی نہیں جا سکتا بات اگر پاکستان کی ہوتی تو یہ معاملہ شاید کہیں دب جاتا لیکن اب یہ دنیا بھر میں پتا چاہتا ہے کہ یہ سب امریکہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور اب روس بھی میدان میں آ گیا ہے اور روس نے واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے ترکی نے بھی بیان دیا ہے کہ وہ امریکہ پاکستان کے معاملات میں بے جا دخل اندازی کر رہا ہے امریکہ دوسرے ممالک معاملات میں دخل اندازی کرتا رہا پاکستان کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے اگر ایسا ہے تو یو این کو چاہیے کہ امریکہ کے بے لگام گھوڑے کو لگام ڈالے پاکستان کی معاملات میں امریکی مداخلت کوئی نئی چیز نہیں ہے پاکستان بننے کے بعد اس وقت کے وزر فازانہ اور سکندر میزہ نے پاکستان کی تمام پالسیوں کو امریکہ کی خواہشات کے تابع کرنے کی کوشش کی تھی خود پاکستان کو روس کو مجھوزہ دورہ منصوب کر کے امریکہ کا دورہ کروانے والے یہی تھے لیاقت علی خان جلد سمجھ گئے تھے کہ امریکہ اپنے مقاصد کے لئے پاکستان کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور اسی لئے جب لیاقت علی خان نے پاکستان کی خارجہ پالسی تبدیل کرنا چاہیے اور روس کے ساتھ ڈپلومیسی شروع کی تو پھر لیاقت علی خان کو راولپنی محسر ایام شہید کروا دیا گیا بعد میں دوسرے دوہنما ایوب خان امریکہ کی غلامی کرتے رہے بودویر کے امریکی اڈے بھی ایوب خان نے دیئے تھے جنہوں نے دس سالہ لیز پر دیا گیا امریکہ یہاں سے روس کی جاسوسی کرتا تھا ایوب خان کے اس اقدام نے پاکستان کی دوریا مرمین جگہ سائی کروائی بودویر کے دس سے زیادہ اڈے دیئے گئے مگر وہ اپنے ایجنٹ بنا چکا تھا محسر کی پاکستان کے الیٹ کی بھی امریکہ کی وجہ سے ہوئی تھی اور مجیب رحمان سے امریکی لیچوں کی ملاقاتیں ہوتی رہی اس کے بعد چانے امریکی پاکستان ہوا اور اس کے پیچھے امریکی سیاہ یہ کہا تھا جنسل فکار علی بھٹو کے دور میں امریکہ کی یہ ریشہ دوانیاں جاری نہیں انیس سو چھتر میں لاہور کے گورنر ہاؤس میں امریکی سیکرٹری ہنریک کسنجر نے بھٹو کو بہت شگاہ پہل پاس میں دھمکی دی کہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے ہنریک کسنجر نے بھٹو کو کہا تھا کہ تم ایٹمی پروگرام سے پیچھے ہٹ چاؤ ورنہ ہم عبرت کا نشان بنا دیں گے خوپناک مثال بنا دیں گے فرانس سے بھٹو نے ایٹمی پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ کیا جو امریکہ کو کھٹکتا تھا ایک سال بعد انتخابات میں جس طرح دھاندلی ہوئی اور جس طرح شور پیٹا گیا اور اپوزیسن جماعتوں کو ملنے والے امریکی جولوں کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ ملک پر میں انارگی پھیل گئی جس کے بعد جنرل زیاد نے بھٹو کو تختہ اُلٹ دیا اور کرسی پر بیٹھ گئے اس کے بعد بھٹو کو نہ صرف اقتدار سے الگ کیا گیا بلکہ پانسی پر لٹکا دیا گیا بھٹو کے خلاف جاری ہے تجازی تحریک کے دوران امریکی صدر جمی کارٹر کے سیکرٹری سٹیٹ تھے اس وقت انہوں نے بھٹو کو یہ خط لکھا اور وہ خط لے کر بھٹو راجہ بزار گئے اور عوام کو بتایا کہ امریکی ایٹمی پروگرام کو لے کر مجھے دھمکیاں میں اس خط لکھا گیا ہے پھر چند نو بعد بھٹو کی حکومت ختم کر دی گیا اور مارشاللہ لگا گیا گیا جنرل زیا کے دور میں تو ہم نے امریکی پالسیوں پر عمل کیا اور پرائی جنگ میں حصہ لیا جس کے مضمئنات آج تک دکھائی دے رہے ہیں جنرل ایوب سے لے کر اب تک پاکستان امریکی سازشوں میں گرہ رہا 1998 میں جب ہندوستان نے ایٹمی دماغے کیے تو اس وقت امریکہ نے پاکستان کو پریشر ڈالا لیکن پہچو اور عوام کا اگر دن نہ ہوتا یا دباؤ نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ نوازری بھی امریکی حکومت کی بات مان کر دماغوں سے گرہزہ رہتے اس دوران کارگل کی جنگ کے دران جو قومی غیرک بیچی کی اس کے پیچھے بھی امریکہ ہی تھا جنرل مصرف کے دور میں نائن الیون ہوا اور پاکستان نے امریکی خواہشات کو بھرم رکھتے ہوئے پاکستان کا خون کروا کیا کہا گیا کہ امریکہ نے کہا تھا کہ ہمارا ساتھ دو برنا غاروں کے دور میں جانے کے لیے تیار ہو امران خان کا تین سالہ دور انتہائی نازک دور تھا جس میں حکومت کو پاکستانی عوام نے انتہائی بے بس پایا پاکستانی عوام نے پہلی مرتبہ صحابق وزرعظم نوازریف اور ان کے بیٹی کے زبان سے پاک فوچ کے جنرلوں کے خلاف بدترین زبان بھی سنے اور عوام کو پاک فوچ کے خلاف بغابت کی حد تک اکسا کر رہے یہ عمل نہائی دی خوتناک تھا اور ملک کی سالمیت اور خودمکتاری پر کھلم کو لاحملہ تھا اور عوام پریشان تھی اور یہ ملک دشمن جو پچھلے سالوں سے ملک لوٹتے رہے ان کی باگیانیاں سرگرمیوں پر ان کو کوئی پکڑتا نہیں تھا لیکن بیرونی طاقتوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ امران خان ان کے ایجنڈے کی تکمیل میں رکاوٹ ہے اور اسی دوران امران خان نے روس کا دورہ کرنے کی ٹھان لے لیکن سات مارچ کو ایک لیٹر لکھا گیا جس میں وزیراعظم پاکستان اور ریاست پاکستان کو سنگین نتائج کی دھم کیا دی گئی اس لیٹر کے اگلے ہی دن وہ سب کچھ ہو گیا جس کا ذکر اس دھم کی امیز خط میں کیا گیا تھا وزیراعظم کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک بلکل ویسے ہی لائے گی جیسے اس خط میں لکھا گیا تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور پارلمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی بھی اس خط کو دیکھ کر بار پڑھ چکی تھے اور اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ امریکی نازم الامور کو دفتر خارجہ بلوا کر ڈمیش کیا گیا یعنی امران خان کی حکومت اس خط پر امریکی حکومت سے احتجاج کرتی رہی اس لیے جو کہتے ہیں کہ خط میں کوئی حقیقت نہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دکھائی دینے والا یہ تیسرا خط ہے جس نے پاکستان کے سالمیت اور خود مختاری پر ضرب لگائی ہے پہلا بھٹو والا دوسرا آسفل زرداری میمو گیٹ اور تیسرا حالیہ پر اسرار خط جو بہت چنگین ہے اور اس کے بعد ملک میں موجودہ وہ تمام سیاسی قیادت امریکی آلاکار بن گئی ہے انیس سو اٹھانوے میں جب ہندوستان نے ایٹمی دماغے کیے تو اس وقت امریکہ نے پاکستان کو پریشر ڈالا لیکن پہچو اور عوام کا اگر دن نہ ہوتا یا دباؤ نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ نوازری بھی امریکی حکمت کی بات مان کر دماغوں سے گریزہ رہتے اس دوران کارگل کی جنگ کے دوران جو قومی غیرک بیچی کی اس کے پیچھے بھی امریکہ ہی تھا جنرل مسرک کے دور میں نائن الیون ہوا اور پاکستان نے امریکی خواہشات کو بھرم رکھتے ہوئے پاکستان کا خون کروا کیا کہا گیا کہ امریکہ نے کہا تھا کہ ہمارا ساتھ دو ورنہ غاروں کے دور میں جانے کے لیے تیار ہو امران کھان کا تین سالہ دور انتہائی نازک دور تھا جس میں حکومت کو پاکستانی عوام نے انتہائی بے بس پایا پاکستانی عوام نے پہلی مرتبہ سابق وزرعظم نوازریف اور ان کی بیٹی کے زبان سے پاک فوج کے جنرلوں کے خلاف بدترین زبان بھی سنیں اور عوام کو پاک فوج کے خلاف بغاوت کی حد تک اکسا کر رہے یہ عمل نہائی دی خوطناک تھا اور ملک کی سالمیت اور خود مختاری پر کھلم کھلا حملہ تھا اور عوام پریشان تھی اور یہ ملک دشمن جو پچھلے سالوں سے ملک لوٹتے رہے ان کی باگیانیاں سرگرمیوں پر ان کو کوئی پکھڑتا نہیں تھا لیکن بیرونی طاقتوں کو بالکم ہو چکا تھا کہ امران کھان ان کے ایجنڈے کی تکمیل میں رکابت ہے اور اسی دوران امران کھان نے روز کا دورہ کرنے کی ٹھان لے لیکن سات مارچ کو ایک لیٹر لکھا گیا جس میں وزیراعظم پاکستان اور ریاست پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی اس لیٹر کے اگلے ہی دن وہ سب کو چھوڑ گیا جس کا ذکر اس دھمکیا میں اس خط میں کیا گیا تھا وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بلکل ویسے ہی لائے گی جیسے اس خط میں لکھا گیا تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور پارلمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی بھی اس خط کو دیکھ کر بار پڑھ چکی تھے اور اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ امریکی نازم الامور کو دفتر خارجہ بلوا کر ڈمیش کیا گیا یعنی امران فان کی حکومت اس خط پر امریکی حکومت سے احتجاج کرتی رہی اس لیے جو کہتے ہیں کہ خط میں کوئی حقیقت نہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دکھائی دینے والا یہ تیسرا خط ہے جس نے پاکستان کی سالمیت اور خط مختاری پر ضرب لگائی ہے پہلا بھٹو والا دوسرا آصف علیہ زرداری میمو گیٹ اور تیسرا حالیہ پر اسرار خط جو بہت چنگین ہے اور اس کے بعد ملک میں موجودہ وہ تمام سیاسی قیادت امریکی آلاکار بن گئی ہے